تاز چانگ کراچی ونی بے ہاں آپ میں خوف میں ہیت پان ہیتے ہیں سنجھو کچھے چانگن جو گھلیتے ہوا سندس دوستن جو کچھے دے گھلیتے ہوا یہاں بہادر دوست شہریار خانشر انہیں جو فرزن دیتے آئے میاں برادران جو فرزن دیتے آئے مخضوم صاحب جو فرزن دیتے آئے چیپ سردار ہیتے آئے سندس دوست دیتے ویٹھا ہیں انہیں کابدی کا نایوسی انہیں دوہارن لائے انہیں جو سرپرست اللہ کا بھی ہوں دی یاد رکھو کہاں جو علاقے انہیں جو عزت محصد ترقی پہ بنن دی مانو روزگار بھی کردہ تجارت بھی کردہ منتظر خانچانگ بنجا عسانچانگ برادری لائے تو فخر جیگا اللہ پر خدا جو قسمہ منتظر خانچانگا ہوں تو کہ سلام تو پیش کریں تو پنجی زندگی خطرے میں بھی جی تو پنجی زندگی خطرے میں بھی جی ہیتے دی مسکین مانن جو تو آواز بہن ہوئی تو کہ ہیتے دی مسکین مانو سلام تا پیش کر دی ایسن کی بجوائی دیں چیز آواز بہن ہوئی پہر اوچہ کرا پہر اوچہ کرا دوہار ان جو انہیں جے بابن جو انہیں جے بابن جو ڈکھے ماروزار آپ تعلق دیدے ہو انہوں کے خبر کان ہوئی تو ممتاز خان پنجاب اسیمبلی میں اس لانجی لگا لائیں دو پنجاب اسیمبلی یہ پٹتے ہوئے ہی اس لگا لائیں دو قومی اسیمبلی میں سجی اپوزیشن پاٹیوں ممتاز خان جے آواز میں آواز ملائیں دیوں تہاں جو ساتھ کا بار قومی اسیمبلی میں گونچ جی پیو کہاں جو آواز سندھ اسیمبلی میں تاہاں کہنے ابو دعا پی ٹی آئی جی کہیں ایم پی ایم میں نے پی پلس پارٹی ایم پی ای جی کا تعریف کہنے ابو دو دو ڈکھے میں ڈکھے ہو ایم پی ای سندھ اسیمبلی میں حلیم عادل شیخ وہ سلام تو پیش کرے مجھے سردار کے یار مجھے قاملہ غلط مانن سا پالو پہ وائنن کے چانگنجی تاریخ پڑھی دیسو چانگنجی تاریخ پڑھی دیسو ممتاز خانہ کلو دے وے ٹھواتے چاہے چانگنجی تاریخ پڑھی دیسو محمد بن قاسم سانگر بی چانگ جدو جہد کے ہی جہاد کے ہو ہوشو شیدی سانگر بی چانگ ہوا عجبورن چانگنجی احمدارو بطیر میں ٹھٹھے میں نقلی میں انہیں بہادر چانگنجی مزاروں موجود ہیں گیم غلط فہمی میں نہ رہ جو تکوہ ممتاز چانگ اکیل ہو آئے ممتاز چانگ غریب آئے میڈل کلاس جو آئے بی جی تاں بھجی بھی دو آلیو ہر کس میں آئے ممتاز خان تہاں کے تہاں جے درم تہاں تہاں جے گھرم تہاں تہاں کے چھڑے پو موٹن دو امن انصاف ہر مانو جو بنیادی حفقہ ہے ہتے جاڈوہاری اگر تہاں سندھ بدنام ہوں دی میں اپنے بیٹیا کے دوستوں سے مخاطب ہوں کہ پہلے بلے میں یہ تھا کہ سندھ میں ڈاپور آج ہے اب تو پنجاب بھی محفوظ نہیں ہے سادکباد محفوظ نہیں ہے رحمیار خان محفوظ نہیں ہے راجنپور محفوظ نہیں ہے کہاں گئی پنجاب کی حکومت کہاں گئی تبدیلی سرکار سرعام سرک پر نو بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے تب کہاں جاتی ہے پنجاب کی سرکار کیوں نہیں سرکار آتی ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اس کا سبب یہ ہے کہ ان جرام پیشوں کی پشت پناہی ان کے سرپرست وہی لوگ ہیں جنہوں نے شکست گئی ہے منتاز خانچان سے میں حکومت پنجاب حکومت پاکستان ریاستی ادارہ کو اپیل کرتا ہوں کہ اتنے بڑے سانحے کے بعد یہاں صوبائی سطح کا کوئی وزیر وفاقی سطح کا کوئی وزیر آئی جی لیول کا کوئی بندہ ہوم سیکٹری ہوم منسٹر یہاں کوئی نہیں آیا کیوں کہ یہ ساتھ کے بعد کے غریب لوگ تھے مارے گئے ہیں ان کے جو ووٹ تھے وہ شاید پی ٹی آئی کے نہیں تھے اسی لئے ان کی ابھی تک کسی نے حال نہیں پوچھا اگر ان کا حال پوچھا ہے تو ابھی کمال خان چانگ پوچھنے آیا ہے اگر ان کا حال پوچھنے آیا ہے تو سنگ کی چانگ برادری آئی ہے چانگ برادری کراچی تھے آباد بدین میں تھٹھا میں سجاول میں میرپرخاس میں حیدرباد میں ٹنڈو محمد خان میں عمر کوٹ میں مٹیاری نوشہ رو فیروز خیرپر پکا چانگ شکار پر کمبر شہداد کوٹ یہ ہم نے صرف موززین آئے یہاں ابھی ہماری چانگوں کی مخلوق ہے وہ تو ابھی پیچھے گھروں میں بیٹھی ہے وہ سمجھ رہی ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارا سردار بہادر ہے ہمارا سردار جھکنے والا نہیں ہے ایسا نہ ہو میں پیغام دینا چاہتا ہوں جرائم پیشن لوگوں کو اور ان کے بابوں کو کہ اگر ممتاز چانگ ساتھ کا باب میں محفوظ نہیں ہے تو تم رہیم یار خان میں محفوظ نہیں ہو اگر ممتاز چانگ ساتھ کا باب شہر میں محفوظ نہیں ہے تو ہم نے دیکھے ہیں تمہارے کراچی میں گھر ہیں تم وہاں محفوظ نہیں ہو یہ پیغام یاد رکھو یہ چانگ برادری کا پیغام نہیں ہے صرف چانگوں کا پیغام نہیں ہے یہاں کے شروں کا پیغام ہے مقدوم صاحبوں کا پیغام ہے میاں صاحبان کا پیغام ہے یہاں کے کشوں کا پیغام ہے جتنی برادریوں ہیں ان سب کا پیغام ہے کہ منتاز چانگ اقلہ نہیں ہے ان کے لاکھوں ہزاروں بھائی یہاں موجود ہیں جو ان کے سامنے کھڑے رہیں گے کتنے چانگ نہ رو گے کتنے لاکھوں ہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ ہم یقین دلاتے ہیں ساتھ کے بات کی آباؤں کو میں میاں صاحب کے فرزندوں کو سلام بیش کرتا ہوں لند صاحب یہاں بیٹھے خالد لند کے فرزند میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں خالد احمد لند ایک بہتر سیاستدان ہے اور منتاز خان کا بھائی ہے ان کا بیٹا بھی یہاں یہ پیغام ہے سب کے لیے یہ ان سب کے لیے پیغام ہے کہ تمام سرداروں نے اپنے بچے یہاں بھیجے ہیں وہ بیٹھے ہیں سٹیج پر اور یہ پیغام سب کے لیے ہے کہ منتاز چانگ اقلہ نہیں ہے ہم آخر میں پھر میں یہاں کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ غلامی سے باہر نکلیں ازادی کی سانس لیں آپ کا بھائی آپ کا منتخب نمائندہ منتاز چانگ مقدم صاحبان یہاں موجود ہیں آپ کھل کے ووٹ دیں آپ کھل کے ووٹ دیں ایک مرتبہ کیا دس مرتبہ انڈاکوں کو انڈاکوں کو شکست دیں انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل گیا گی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن میں گزائش کرتا ہوں پنڈال میں بیٹے ہوئے سب دوستوں سے یہاں پر چانگ برادری کے علاوہ اور سارے بہت ساری قوموں سے تعلق رکھنے والے وہ موجود شخصیات بھی موجود ہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کو انہوں نے شرکت کی ہے اور جو ابھی میں دوسری نام لوں گا ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ سندھی اگر کچھ سمجھ نہیں آتی تو کوشش کریں کہ اردو میں بات کیا کریں ہمارے سردار ممتاز چانگ صاحب نے بھی یہ حکم فرمایا ہے کہ سب دوستوں کو سمجھ آجائے جو بات اردو میں وہ تو اچھی بات ہے تو ہم سندھ سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں لیکن یہاں کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے لئے یہ جو مسیح ہے ہمارا سردار ممتاز خان چانگ صاحب یہ غریبوں کی آواز ہے یہ مظلوموں کی آواز ہے کردار پہ بات ہو تو یہ کردار ہو ہے ایک جو حسینی کردار ہے ایک دوسرا حزیدی کردار ہے وہ جو قاتل وہ جو انسانیت کا قاتل ہے ان کے خلاف ہم سلا پاہتے ہیں لون کے ساتھ آواز اٹھاؤ اور آپ سب لوگوں کو گزاری شئیے کہ آپ ہمارے سردار ممتاز چانگ صاحب قدم پہ قدم پہ قدم ملو قدم بڑا ممتاز چانگ صاحب قدم بڑا ممتاز چانگ صاحب سارے سب مل کر بولو یہ مظلوموں کی آواز ہے سردار ممتاز چانگ قدم بڑا ممتاز چانگ صاحب یہ مظلوموں کی آواز بنی ہے پنجاب میں یہاں پہ جو دوگ قتل ہوتے ہیں ان کے لئے پنجاب اسیمبلی میں آواز اٹھانے والا ایک ہی مسیحہ ایک ہی مسیحہ ہے سردار ممتاز چانگ صاحب وہ اس نے کوئی گناہ نہیں دیا اس نے آپ کی آواز اٹھائی ہے اور آپ ان کا ساتھ دیں تو ہم سب ان کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ فتح سردار ممتاز چانگ صاحب کی ہوگی اور آپ کی بھی ہوگی ابھی میں حافظ فیض الرحمان صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیٹ پی آئے حافظ فیض الرحمان صاحب بسم اللہ الرحمان الرحیم میں گزارش کرتا چلوں کیونکہ پورے پاکستان سے الیکٹرونک میڈیا آیا ہوا ہے پرنٹ میڈیا کے ساتھ ہی آئے ہوئے ہیں اور حلقہ پی پی دو ست چیہ سٹھ سے موززین علاقہ چیئرمین صاحبان کونسلر صاحبان حلقہ کی عوام آئی ہوئی ہے تو مجھے محسوس ہوا کہ جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ایوانوں تک بھی اور ان کانوں تک بھی یہ آواز پہنچائی جائے دراصل آج کا یہ اکٹھی جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ آل پاکستان چانگ بلوچ اتحاد کا کٹ ہے اور سچی بات یہ ہے کہ آج کی اس تقریب کے جو اصل میزبان ہیں وہ چیف آف چانگ سردار کمال خان چانگ صاحب ہیں ہم دراصل سردار کمال خان چانگ صاحب پورے پاکستان سے ہر پاڑے کے بڑے کو بلا کر ان کے ساتھ سردار ممتاز خان چانگ صاحب کے ساتھ یک جہتی کے اظہار کے لیے آئے ہیں اور انہیں بتانے آئے ہیں کہ فَاللَّهُ خَيْرُنْ حَافِزِينَ فَاللَّهُ خَيْرُنْ حَافِزَنْ وَهُوَا اَرْحَامُ الرَّاہِمِينَ رب تو حفاظت کرنے والا ہے لیکن ممتاز بھائی آپ نے گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا ہر چانگ کا لہو جب تک آپ کا پسینہ گرے گا تو ہمارا لہو آپ کے لیے حاضر ہے تو میں گزارش کرتا چلوں کہ اس یک جہتی کے اظہار کے لیے ہمارے وصیب کا سب سے بڑا گھار مخدوم الملک رحمت اللہ علیہ آستانہ آلیہ قادریہ جمال دن والی شریف کے چشم و چلار حضور قبلہ حضرت مخدوم سید علی محمود صحیح جو مخدوم سید احمد وحمود صاحب کے فرزند ہیں آپ بھی اس تقریب میں جلوہ افروز ہیں اور ہمارے قریبی زلہ گھوٹکی سے ایک اور بڑا گھر لونڈ چیف سے ان کے چشم و چرار سردار نور محمد خان لونڈ صاحب بھی تشریف فرما ہے اور گھوٹکی زلے سے ہی ایک اور بڑا گھر شر برادری کے چیف سردار سردار شہریار خان شرد صاحب کے بیٹے سردار جہانگیر شہریار خان شرد صاحبی یک جہتی کے لیے ظہار کے لیے آئے ہیں اور ماشکہ کے چیف سردار فضل محمود خان سلنگی صاحب اور دوسرے سردار فہبان سردار رحیل آصف خان سلنگی صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں وہ بھی یک جہتی کے ظہار کے لیے ساتھ ہیں اور آستائنہ آلیہ قادریہ بھرچنی شریف سے حضور میاں رضا رحیم قادری صاحب جو کہ میاں عبدالمنان صاحب کے فرزند ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ بھی تشریف فرما ہیں اور کوش برادری کے چیف سردار سردار میر صاحب خان کوش صاحب بھی یک جہتی کے ظہار کے لیے تشریف فرما ہیں اور سندھ سے ایک اور بڑا گھر میر عمران علی خان طالپور صاحب بھی ممتاز خان چانگ صاحب سے یک جہتی کے لیے ظہار کے لیے آئے ہیں اور میں ہلکہ کی عوام کی طرف سے تمام چانگ برادری کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ ہمارے مہمان ہیں بالخصوص سردار کمال خان چانگ صاحب میر فیروز خان چانگ صاحب سردار سلیم خان چانگ صاحب سردار محمد خان چانگ صاحب اور دوستو میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ دہشتگرد کی کوئی قوم نہیں ہے دہشتگرد کا کوئی مذہب نہیں ہے وہ صرف اور صرف دہشتگرد ہے یہ جو سانیہ ہوا تھا جس تناظر میں یہ سارا پروگرام رکھا گیا اس میں سب سے پہلی آواز جو آئی وہ میرے سائی مخدوم احمد محمود صاحب کی طرف سے آئی اور سب دوستوں کو یاد ہوگا سارے سہمیں ہوئے تھے خوف کی فضا تھی نو آدمی دن دہارے میدان کے اندر اتنی بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا تو خوف کی اس فضا میں سب سے پہلی اور بروقت آواز جو آئی وہ میرے قائد مخدوم سید احمد محمود کی آواز تھی جنہوں نے فرمایا کہ ہم ان اناثر کے ساتھ پوری پاکت سے لڑیں گے فران بھائی قواہ ہیں آپ اور یہ فیس بک پہ تمام سوشل میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ گئی اور اس کے بعد فران اقبال صاحب دنیا نیوز کے رپورٹر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے زلے میں کوئی جواب دینے والا بھی ہے پھر کہتا ہے کہ ہمیں بھی حوصلہ پڑا ہم نے اس پوسٹ کو شیئر کیا اور لوگ ملتے گئے اور کاروان بنتا گیا دوستو یہ سچی بات ہے کہ اس سارے وقوعے میں اس سارے تناظر میں جو ایک اور مضبوط اور سچی آواز تھی وہ یقیناً ممتاز چانگ کی تھی ممتاز چانگ نے ممتاز چانگ صاحب کو ان بدماشوں کی طرف سے ان دہشتگردوں کی طرف سے بہت زیادہ تھریٹ کے پیغام آ رہے تھے لیکن اس مرد مجاہد نے ان کو للکارا اور بھرپور آواز میں ان کو للکارا اور فاتحہ کے لیے پہنچا تو خوف کی فضاء کو جو ہے نا اس نے دور کیا ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں باقی چانگ برادری کا اپنا محبت کا ایک اظہار ہے مجھے ابھی چند دوستوں نے پیغام بھیجا ہے کہ چانگ سہبانوں کو کہیں کہ ممتاز خان چانگ کی حفاظت کے لیے اللہ کے بعد اس حلقے کی غریب عوام سب سے پہلے حاضر ہے مجھے چیئرمین صاحب نے کہا الف دین عباسی نے ابھی مجھے کال کی مجھے ارشاد شر نے کہا سب نے یہی کہا کہ انشاءاللہ وہ ہمارے بعد ممتاز چانگ تک پہنچیں گے پہلے مزدوروں کی غریب عوام کی دیوار جو ہے حسار جو ہے وہ ممتاز چانگ کے گرد ہے میں باتیں تو بہت ساری کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی بھی ہے کچھ موزدین مہمان دور سے آئے ہیں کھانا بھی تھنڈا ہو رہا ہے آپ کے لیے بھی کھانے کا احتمام ہے غلبان ہوگا یقینہ ممتاز چانگ سب ایسے تو نہیں جانے لیں گے تو دل کی باتیں بہت سارے دوست کرنا چاہ رہے ہیں میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ پہلے ہمسائیوں کا حق ہے ممتاز چانگ کے جان نسار بہت بڑی تعداد میں دھر بستے ہیں اور وہ ممتاز چانگ کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں امید ہے چانگ سہوانوں کو اتنی دور سے آ کر ذہمت نہیں کرنی پڑے گی فَاللَّهُ خَيْرُنْ حَافِزَوْنْ وَهُوَا أَرَخَامُ الرَّاہِمِينَ میں گزارش کروں گا چیف آف شر فرائیب سردار شہری آرخان شر کے سہبزادے سردار جہانگیر خان شر صاحب کو کے سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی طرف سے محبت کا اظہار کریں یہ آلات کا اظہار کریں سردار جہانگیر خان شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سردار جہانگیر خان شاہ صاحب سردار کمال خان شاہ صاحب سردار ممتاز خان شاہ صاحب سموری چانگ برادری اے بہا جیتری ہوئے برادری ہوئے تھے آیال آئے ہو سب نہیں کہ مجھے طرف آن اسلام علیکم آئے بھلیکار ہی نواکے جی سب کا پہنے ہوتا ہے مرے دن آویا اسی انہیں کے بودائن جہانگ تھا سردار ممتاز چانگ اکل ہونا ہے یہ سمورہ دوست ہے یہ سموری برادریوں یہ سمورو سندھ گھوٹکی انہ کا پہو باڑو تالکو انہ کا پہو ہی پنجاب ساتھ کا پہ سبوری ممتاز چانگ سانگھڑا ہے گھڑ ہوئی ہے گھڑ راندھی انشاءاللہ سردار ممتاز چانگ کے اے سنگ یقین دیائے سردار ممتاز چانگ سانگ گھڑ ہو ہیاسی گھڑ آئیوں انگ گھڑ راندہ سنگ اسان جی سموری برادری سمورہ دوست سمور جھکے بھی آئین اسان جا برادریوں چھر ہو جے چانگ ہو جے لونڈ ہو جے انہیں جے کی بین گھر ہمانوان سم ممتاز چانگ جے ہو جتے پہ گھر واندو انشاءاللہ اوتے اسان جو خون واندو انہ کا آخری میں سب نی کے ماہ جے بھلی کار چوانتو ایمان جو گھر آئیے سمجھو یہ اللہ سے ایمان پہنے جا گا اور دوست سموری میرے بھلی چلو آجو بھائی میں حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ سے معذرت کے ساتھ ان کے خوبصورت شیر میں تھوڑی سی ترمیم اجازت چاہوں گا ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو اس وزن پہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ذرا ہمارے اس علاقے کے غریب کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں ممتاز جب بھی کہیں ظلم کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ وہاں حسین کے انکار کی طرح ہمارے وسیب کا ایک بڑا گھر جب کبھی بھی ظلم جبر کی بات ہوئی انہوں نے ہمیشہ اللہ میں جہاد بلند کیا اللہ میں بغاوت بلند کیا بڑا نام تھا اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنات الفردوس میں جگہ دے حضرت فقیر پیر میاں عبدالمنان صاحب آف بھارچونی شریف ان کے فرزند ہمارے درمیان موجود ہیں میں انہیں گزارش کروں گا میاں رضا رحیم قادری صاحب سے ایک اسٹیج میں تشریف لائیں زیارات بھی کروائیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کرائیں حضرت میاں رضا رحیم قادری جو کہ میں عبدالمنان صاحب آف بھارچونی شریف کے فرزند ہیں نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم اما بات عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک شیر ارز کروں گا اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کاروان بنتا گیا میں سب سے پہلے تو مہمتاز چانگ صاحب کو مبارک بات پیش کروں گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں پہلے بھی نہیں تھے آج بھی نہیں ہیں دوسرا میں اپنے برادری اپنے دوست احباب ان کی طرف سے ایک جیتی کا اظہار کرتا ہوں خدا نخواستہ کبھی آنچ آئی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ قدم با قدم ساتھ ہیں بہت مہربانی بہت شکریہ ابھی میں جس نوجوان کو دعویٰ پہ خطاب دینے جا رہا ہوں بہادر باپ کا بہادر بیٹا پر جوش استقبال کیجئے گا جناب سردار نور محمد خان لنڈ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تیج کیو پر بیٹھے ہوئے موزز مہمان اس پنڈال میں چانگ برادری اور مختلف برادریوں اور دوستوں کو اسلام علیکم سب سے پہلے میں ایک بات بتایا جو بابا کا اپنا پروگرام سا آنے کا مگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ خود نہیں آ سکے اور ان کا پیغام میں ایک لے کے آئے ہوں آپ دوستوں کے لئے بھی ممتاز چانگ صاحب کے لئے بھی کہ ہم پہلے تو اس سانے کی سب مضمت کرتے ہیں اور ہم ممتاز چانگ صاحب کو اس چیز کی جد و جہد کرنے پہ سلام بھی پیش کرتے ہیں جو انہوں نے ساتھکاباد کی غریب عوام کے لئے آواز اٹھائی ہے ہمارا تعلق میں آپ ایک دوستوں چیز بتاؤں گا ہمارا تعلق اس گھر سے آج کا نہیں ہے آج کی نسک نہیں ہمارے پر دادے کا بھی تعلق اسی گھر سے ممتاز چانگ کے والد صاحب سے بڑوں سے ہماری نسل بنسل تعلق ہے اور آگے بھی رہے گا اور میں دھمکی دینے والوں کو ایک چیز واضح کروں گا ممتاز چانگ صاحب سے پہلے آپ لوگوں کو ہم سے ہماری قوم سے ہمارے دوستوں سے گزرنا پڑے گا تب آپ ممتاز چانگ صاحب تک پہنچ سکیں گے آپ ٹائم کی شورٹی جو اجازے آپ لوگوں کی بہت مہربانی اور ممتاز چانگ صاحب کو میں پھر بھی سلام پیش کروں گا جنہوں نے غریب عوام کے لیے قریب دوستوں کے لیے آواز اٹھائی ہے بہت در نور محمد خان لنڈ صاحب جنہیں نور محمد خان جونئر بھی کہا جاتا ہے تو ان کی خوبصورت باتیں آپ نے سنی اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں یقینا امان العرشد نے اپنا خوبصورت شیر اسی شخصیت کے لیے لکھا تھا اور اسی موقع کے لیے لکھا تھا کہ اصلا لفظ خلوص تے وکڑے پیوں اج فیدہ چاہ ساکو مل گھن گھن اصلا لفظ خلوص تے وکڑے پیوں اج فیدہ چاہ ساکو مل گھن گھن ہوں تا شاہ پر تے لے در آئیوں تھی محض گدا ساکو مل گھن گھن سڑا تو ہا چاہ کر اصلا تے ڈڑے ہوں تے کو مل دا کیا ساکو مل گھن گھن ساڑے نال تو ارشد پیار دے بس تو بول علا ساکو مل گھن گھن حضرت مخدوم الملک مخدوم سید احمد محمود فردان عظیم باپ کا دلیر بیٹا مخدوم سید علی محمود سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیوں بزرگوں دوستوں السلام علیکم آج ہم سب کٹھے ہوئے ہیں ممتاز چاند صاحب کے ساتھ یگجیتی کے لیے تو اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمال دن والی کا جو گھر ہے وہ ممتاز خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اناثر ہیں ان کے خلاف ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ لڑیں گے جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہویا تھا بھاگ میر بانی مخدوم سیاد علی محمد سین اپنے خیالات دا اظہار کرنے پہن تے دریا کو پوزج بند کتے نے ساری گال ہی نکتے ویچ مکاری تیئے نے کہ انہ دے خاتمے تک اسا انہ دے نال لڑ دے را سنا میں آج دی تقریب دے میزبان اسانے چیف سردار جیڑے اتنی دور کنوں اتنی محبت اور اتنے جذبے نال اتھا تشریف گھنین میں انہوں نے دعویٰ تے خطاب دے سا شاکر شجابادی دے ہی شیر نال کہ سردار صاحب تُو سادھا بڑھ نہ بڑھ دل بر ہی گال صفا اسا تیڑے ہیں دے گوڑے نال تُو جہا سا کون یا دور بلہا اسا تیڑے ہیں سادھے ڈوہیں ہاتھیں اکھیاں تے جیڑھی قسم چوا اسا تیڑے ہیں رکھ آپ غلامی ویچ شراکر یا ویچ بٹا اسا تیڑے ہیں سردار کمال خان چانگ سادھا سردار کمال خان چانگ سردار کمال خان چانگ بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اعترام ہمارے میزوان ممتاز صاحب اور آئے ہوئے مہمان مغدوم صاحب لنڈ صاحب شہر صاحب اور جتنے پیر صاحب برچولی اور جتنے موزز مہمان اور میرے ساتھ میرے آئے ہوئے بھائی میرے رشتے دار میرے دوست اور ساری چاند برادری بلوچستان پنجاب بدین سے لے کر کشمور تک جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اسلام علیکم آج جتنے سارے لوگ میرے ساتھ آئے ہوئے ان کے دو مقصد تھے ایک مقصد یہ تھا کہ اس مظلوم گھرانے سے جن کا تعلق اس گھرانے سے جن کے لوگوں کو دن دیارے مائی چوب پہ شہید کیا گیا اور یہ بہت بڑا واقعہ تھا جب میوان سے نکلنے لگا سب لوگ انہیں کہا کہ ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ چلیں کیونکہ یہ بہت وحشتناک اور دردناک علمیہ ہے کہ وہاں پر اتنی شادتیں ہوئی ہیں اور پنجاب گورمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا اس وجہ سے کراچی سے لے کر بدین تک بدین سے لے کر کشمور تک پنجاب اور ہمارے راجنپور کے دوستیں انہوں نے بھی اور بلشتان نصیر آباد کے سب نے کہا کہ ہم مل کر جو ہے بمتر صاحب کے پاس چلیں گے اور جو انہوں نے دلیری حمد جو دکھائی ہے اور ان چور لوفروں کو گنڈوں کو للکارا ہے کیونکہ یہ جو دوسروں کی عزتیں لکتے ہیں جو دوسروں کا مال اور دوسروں کے زندگیاں لیتے ہیں یہ بہادر نہیں ہوتے یہ ڈر پوک ہوتے ہیں اور یہ ڈر کا نکالنے کا ایک ہی طریقہ جو بربریت ہے وہ کرتے ہیں جو انہوں نے کر کے دکھایا جو کوئی دلیر ہوتا ہے وہ ہمیشہ میدان پہ رہتا ہے جو چھپ کے وار کرتا ہے وہ کبھی دلیر نہیں وہ کبھی احمد والا نہیں آج بھی وہ ایک ہی لڑکا وہاں پر بیٹھا باتا فاتح لینے پر اور وہ جو اتنے گنڈے آئے تھے جن کے پاس اتنے اتھیار تھے وہ آج بھی جو ہے مفرور ہیں اور وہ آج بھی سین سے ہٹے ہوئے ہیں تو یہ ہے آج بھی دیکھیں کہ حسین کے وقبرے پہ لاکھوں کروڑوں لوگ جاتے ہیں یزید کی کبر کا کوئی پتہ نہیں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان شہیدوں کا نام جتنے دن ہوئے آج تک لیا جا رہا ہے اور لیا جاتا رہے گا اس وصحیب میں مگر ان لوفروں کا ان گنڈوں کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا اور ان کا انجام انشاءاللہ ہر ایک کو موتانی ہے مگر ان کی جو موت ہوگی وہ کتے کی موت ہوگی میں آج سارے ہمارے سردار صاحبان اور موزز ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہیں یہ میں صحیح دینا چاہتا ہوں کہ ان کے جو ہواری ہیں ان کے جو سولتکار ہیں وہ یہ نہ سنجھیں کہ یہاں کے لوگوں کو ڈرہ دھمکا کے ان پر یہ اثر بٹھایا جائے گا یا ان کو اپنے گھروں تک محدود کیا جائے گا نہیں ہم سارے ان غریب لوگوں کے مظلوم لوگوں کے ساتھ ہیں اس کی پہلی آواز ممتاز خان چانگے اس کے بعد یہ سارے لوگ اس حمد سے آئے ہیں جس طریقے سے کیونکہ جب آپ حمد کے آواز اٹھاتے ہیں تو لوگ آپ کے پاس اسی حمد سے آتے ہیں ہمارے لوگ چاہے وہ میری برادری کے ہوں یا میرے دوست ہوں کاسی اس میں ہمارے دوست بھی آئے ہوئے ہیں میر عمران کا نام جا گیا وہ ہمارے وہاں کے امٹی ہے میر اللہ بخشخان تالپر صاحب کے بیٹھے ہیں ہمارے دوست ہیں اور بھی کاسی دوست جو ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ سب اس حمد سے آئے ہیں کہ ہم ممتاز خان کو اور اس علاقے کے گریب لوگوں کو کبھی نہیں اکیلہ نہیں چھوڑیں گے اور یہ کتنے لوگ ہیں چند گنے چنے لوگ ہیں اگر ہزاروں کی تعداد میں جو آپ یہاں پر صدقہ بات میں لوگ رہتے ہیں اور ان کے اردگید رہتے ہیں اگر یہ دس یا بارہ پندرہ لوگ ایسا کرائم کر کے بھاگ کر گھروں میں بیٹے ہیں یہ کہیں نکلیں اگر ان کا گھیڑا کر لیا جائے تو یہ کتنے دن اندر بیٹھ سکتے ہیں ان میں یہ احمد ہی نہیں ہے صرف ان کو یہ میسیج دینا چاہیے کہ ہم ہر بندہ ان مظلوموں کے لئے لڑیں گے اور ہم ان مظلوم کے ساتھ ہیں تو میرے خیال میں ان کو اب جرت بھی نہیں ہوگی کہ یہ باہر نکل کے مائی چوک کے ڈے پہ آسکیں یا کسی اور ہرتے کی چٹی لکھ سکیں میرے خیال میں جتنی حمد اب مجھے دکھنے میں آ رہی گی اس علاقے کے اور میرے برادری کے لوگوں میں تو انشاءاللہ ان بزدلوں کو چپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور یہ چپ نہیں سکیں گے اور ان کا انجام انشاءاللہ جو بند کی انجام ہوتا ہے سہے لوگوں کا وہ انجام تک پہنچیں گے اور ان جو معصوم لوگ مرے تھے ان کے روحوں کو سکون پہنچے گا کیونکہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گئے ہیں ان کی بددوں ضرور رنگ لائیں گی اور یہ جو یہ اتنے میل بن رہے ہیں یہ ان کی ان بددوں کی وجہ سے ہیں جو دعا کر رہے تھے کہ ہمارے لئے بھی کوئی آواز اٹھے تو یہ آواز اس لئے اٹھی ہے کہ وہ بزلون جن کے بچے جن کی بچیاں جن کی گھر والیاں یہ سوچ کے ہم اکیلے ہیں آج ساری اس علاقے کے لوگ اور پورے سندھ کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ راجنپور کے لوگ یہاں پر ان کے ساتھ ازار ایک جیتی اور ممتاز چاند کے ساتھ ازار ایک جیتی کرنے چاہے آئے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور ہم اپنا خون ان کے لئے پہلے بائیں گے اگر ہمیں جب بھی بلایا گیا تو ہم پہلے پہنچیں گے اور اس طریقے سے ہم حکومت پنجاب سے یہ ضرور کہیں گے اس طریقے سے اگر کوئی بربریت ہوتی ہے یا ڈاکو راج ہوتا ہے تو اس کا اتنا لوٹس لینا چاہیے تو یہاں پر سی ایم کو آنا چاہیے تھا یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کو آنا چاہیے تھا مگر ان کو جب آٹے چینی اور پیٹرول کی قیمتوں کا پتہ نہیں ہے تو ان کا کیا پتہ کہ مظلوم کے خون کی قیمت کیا ہے تو میں آپ سب کا جو یہاں کے لوگ بھی آئے ہیں اور ہمارے موزدین ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان مظلوموں کا مظلوموں کا آواز بن کے یہاں پر پہنچے اور ممتاز خان کی ساتھ جو ہے انہوں نے ازار یک جیتی کیا اور ہمارے ساتھ ازار یک جیتی کیا اس لئے آپ سب کے شکر بزارے مہربانی یہ سردار کمال خان چانگ صاحب چیف آف چانگ ٹرائیب آپ سے اپنے دل کی باتیں کر رہے تھے تو گویا خاجہ خرید رحمت اللہ علیہ کی زبان میں یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہوئے دلدار ہوئے تا یاری لاوان چاسے او دل دے بدلے سر بھی منگے تا سر دے من کی کاسے کافے ہوئے جڑھا لاکے یاری پچھوں آنکھے سادڑی باسے یاری لاوان اتے توڑ نبھا من ساکو پیر فرید دادا سے میں اپنے میڈیا کے ساتھیوں کا بے حد شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمارے پریس کلپ کے صدر محترم شکیل جتالہ صاحب تنزیل چودری صاحب نوید عباس صاحب جنید کازمی صاحب اللہ وسائع صاحب دنیا نیوز کے فرہان اقبال صاحب ہمارے جیو نیوز سے شکیل ملک صاحب یہ سارے ساتھی اور گھوٹکی سے بھی تشریف لائے ہیں راجن پور سے تشریف لائے ہیں دور دراز سے پروگرام کی کوریج کے لیے میں تہہ دل سے ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں شابان بھائی بیٹھے ہیں میں اگر کسی کا نام نہیں لے سکا تو میرے بھائی شہزادہ عباس صاحب کبیر سلنگی صاحب اور محترم جیئرمین صاحبان اگر کسی کا نام نہ لے سکا ہوں تو میں ماظرہ چاہتا ہوں بہرحال آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں آپ کا بے حد شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ابھی ہماری ایک ریت پریت ہے کہ آنے والے معزز مہمانوں کو ایک خوبصورت تحفہ دیتے ہیں دراصل یہ تحفہ ہماری محبتوں اور ہماری عقیبتوں کی جہاں اظہار ہوتا ہے ہمارے وسیب کا ایک خوبصورت رنگ ایک سریکی اجرک ہم اپنے مہمانوں کے موڑھے پہ رکھتے ہیں ان کے گلے میں پہناتے ہیں اور دراصل یہ اجرک کے ذریعے ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں میں گزارش کروں گا سردار ممتاز علی خان چانگ صاحب سے کہ وہ مخدوم زادہ سیاد علی محمود صاحب کو سریکی اجرک کا تحفہ پیش کریں سردار ممتاز خان چانگ صاحب مخدوم زادہ سیاد علی محمود صاحب کو اجرک پہنائیں گے سوڑا ایک سونی تاڑی تا مار چڑھو میرمانی زندہ بار سردار ممتاز خان چانگ صاحب سردار کمال خان چانگ صاحب چیف آف چانگ کو ہمارے وسیب کی سریکی اجرک کا تحفہ پہنا رہے ہیں زوردار تعلی ہونی چاہیے زوردار تعلی سردار ممتاز خان چانگ صاحب سے کہ سردار میر نور محمد خان لونڈ صاحب کو سریکی اجرک سردار ممتاز خان چانگ صاحب کو